اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے ہمیشہ کے لیے خوش رکھے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں چینل کو ضرور سب سب کریں بیل آئی کو بھی پریس کریں اور جو آپ سے سوال پوچھا جائے اس کا جواب بھی ضرور دے عمران خان کو شیخ مجیب بننا بہت مہنگا پڑے گا ہم نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ اس لیول پر جا کر کبھی آج تک کسی نے اپنی فوج کے خلاف کمپین نہیں میں اس کو فوج کے خلاف کمپین کہتا ہوں بہت سارے دوست کرتے ہیں جس سے پہلے فلانے کہا فلانے کہا فوج کے خلاف اس قسم کی کمپین اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینے چاہیے اس ملک کے سیاستدانوں پر بڑے بڑے مشکل ٹائم آئے ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کو سرعام گھولیاں ماری گئی ہیں جلاب وطن کیا گیا ہے ان کے اپنے والدین کو جنازے کو کندے نہیں دینے دیے گئے لیکن فوج اور اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کون ہوتا تھا لیکن کبھی اپنی فوج کو اس لیول پر جا کر غیر ملکی اور ملکی سطح پر بدنام یا ان پر الزام تراشی نہیں کی گی ہم نے عمران خان اور پی ٹی آئی نے میرے خیال میں یہ نو مئی جیسی بڑی غلطی کر دی اب اس کو نو مئی سے بڑا کہہ سکتے ہیں چھوٹا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نو مئی جیسی ہی یہ غلطی ہے اب اس غلطی کو کسی خاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کسی کو قربانی کا بکرہ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ٹیکنیکلی اس پہ کوئی قربانی کا بکرہ مل نہیں رہا ایسا دیفنیٹ لگ رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا ہے یا عمران خان کی ہدایت پہ کیا تو عمران خان پر کیس ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں کیا تو پھر آپ کا وہ جو ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ ہے وہ اڑ جائے گا ایف آئی سائبر ونگ نے انکواری کا فیصلہ کر لیا ہے 26 مئی کو عمران خان اوفیشل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب و رحمان پر ایک من گھرد اور پروپوگنڈا ویڈیو ٹویٹ کرتے گئے انکواری میں کہا گیا کہ عمران خان خود اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے جبکہ ان کا اوفیشل ہینڈل پروپوگنڈا ویڈیو اپلوڈ کے لیے استعمال کیا گیا موٹی موٹی سی بات ہے اس میں کوئی اتنی بڑی وہ کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے ایف آئی نے پی ٹی آئی کی چار شخصیات سے تفتیش اور انکواری کا فیصلہ کیا تھا جس میں عمران خان بیرست بیریسٹر گوھر خان عمر یوب اور راوف حسن شامل ہے یہ چار لوگ میں نے جو یہ ساری کی ساری کمپین یعنی یہ ساری سارے کا سارا جو سلسلہ وہ لے کے چل رہے ہیں ان چاروں سے انکواری کا فیصلہ کیا گیا کہ یہ چار ہیں جو اس میں جو بھی ہمیں چاہیے ان چاروں سے مل سکتا ہے اچھا ایف آئی ٹیم اس بات کا تیعین کرے گی کہ ویڈیو ٹویٹ عمران خان نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کیا خود کیا اس کے چانس بہت کم نظر آتے ہیں کہ عمران خان کے پاس جیل میں ایسی سہولت مجود نہیں ہونی چاہیے نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ایسی سہولت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہ ٹویٹر جو ہے وہ یوز کر سکیں یا خود وہ ٹویٹ کر سکیں ایسی سہولت عمران خان صاحب کے پاس نارمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہے تو یہ بڑی بات ہے آہ اچھا جی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان پروپاگنڈا یہ جو محالف پوری ویڈیو بنی کہاں سے ہے بنائی کس نہیں ہے اس کے پیچھے تھوٹ دماغ وہ تصویریں اتنی جو خطرناک ہے یہ کون ہے کرنے والا یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اچھا جی آخر اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف قانونی چارہ جائی ہوگی مطلب جس کا اکاؤنٹ ہے اگر اس نے یہ خود کیا ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جائی ہوگی اور اس میں میرے خیال میں جس قسم کا بھی مقدمہ بنانا بنانا چاہیں وہ بننا چاہیے اور وہ بہت ضروری ہے یہ میرے خیال میں کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ بننا چاہیے اگر ایسا ان کی طرف سے نہیں ہوا تو اپنا ایکس اکاؤنٹ غیر قانونی طور پر استعمال کرنے پر اپنا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تحریری درخواست دینی پڑے گی کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ خود نہیں کیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ خیص نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو خود ایک درخواست دینی پڑے گی ایکس والوں کو کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور میرے نام پر کوئی میرے ملک پاکستان کی دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو اکاؤنٹ بند کروانا پڑے گا یہ تو اب دیکھیں نا اس میں موٹی موٹی میں فرض کی اپنا اکاؤنٹ جو ایکس کا یوز کر رہا ہوں اس میں روت کے دو چار لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ دس ہزار پچاس ہزار جتنے بھی لوگ ہیں وہ مجھے فالو کرتے ہیں اور پھر ان میں سے اگر فرض کیا کہ مجھے اتنے لوگوں نے فالو کیا ان میں سے وہ ٹویٹ کسی نے آگے بھی کیا شیئر بھی کیا وہ ذہن سازی کے لیے میرا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے تو کل کوئی ایسی چیز میں ٹویٹ کر دوں جس کی یا تو میں ذمہ درے لوں کہ میں نے کی ہے تو پھر اس کی سزا بھوگ دوں اور اگر نہیں کسی اور نے کی ہے تو کس نے کی ہے اس کا بتاؤں اس کے خلاف تو جو ہوگا ہوگا لیکن کیونکہ میں نے خود نہیں کی اور میرا ٹویٹر ہینڈل اگر فرض کیا کہ کہیں سے استعمال ہو رہا ہے تو پھر مجھے وہ بند کرونا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا نا کہ میرے نام پہ کبھی کوئی غلط چیز آ جائے ایسی چیز آ جائے جس سے ملک ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہو یا آپ ایسا پروپوگنڈا کر رہے ہوں جو کہ ناقابل برداشت خیر اگر اس ویڈیو پر نیازی کھڑا ہو گیا تو پھنستا ہے اگر کسی اور پر ڈالتا ہے تو پھستا ہے ٹوٹر اکان بھی بند کرنا پڑے گا بہرحال ایف آئی ٹیم عمران خان سے تفتیش کیلئے مجلسٹریٹ کی اجازت سے اڈیالہ جیل گئی جہاں سے عمران خان سے تفتیش میں تعاون نہیں کیا بدتمیزی بھی کی اور وہی پرانے حربے استعمال کیے جو ہمیشہ کرتا رہا نیازی نے کہا کہ اپنے وکیر کی مجودگی میں شاملے تفتیش ہوں گا الزام سرہ سر نون سینس ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے اور دوسری طرف سے بدتمیزی کرتا ہے جو اس کا پرانا وطیرہ ہے بدتمیز جس لیول کا ہے آپ کو اندازہ ہے آپ کو پتا ہے میں اس پر کیا بات کر سکتا ہوں لیکن خیر اس سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے ادھر جب پر جلنے لگے تو بھاگنے لگے وہی رعوف حسن جس کی زبان کو لگام ہی نہیں تھی بھیگی بیلی بنا ہوا ہے مصوف نے کل کہا کہ شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو سے مطلق پارٹی کے اندر انکواری کروانی ہوگی عمران حان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شیخ مجیب کی ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس رکنے پارلیمنٹ نے بھی ری ٹویٹ کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں اس کا ذمہ دار ہے اور ذاتی میں ذاتی مصروفیت کی وجہ سے وہ ویڈیو دیکھ ہی نہیں سکا جو کہ اتنا سٹھ فید جھوٹ ہے پورے پاکستان نے ملینز لوگوں نے اور جس کا کام ہے اس کے بارے میں لب کشائی کرنا ظاہر وہ سپوک پرسن ہے وہ کہے جی میں نے وہ دیکھی نہیں ہے اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہے ویسے اس کی زبان کے ساتھ جو بندہ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے نہ وہ ججوں کو چھوڑتا ہے نہ وہ جرنیلوں کو چھوڑتا ہے نہ وہ سیاستدانوں کو چھیڑتا ہے لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ ویڈیو دیکھی ہی نہیں ہے یہی نئی مصوف نے سارا معاملہ جبران علیہ آس پر ڈال دیا ہے کہا وہ ہمارے انڈر بھی نہیں آتے خود سے ہی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ عمران خان صاحب کی جو اتنی بڑی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اس لیے کامیاب ہے کہ ان کے پاس بجٹ بہت زیادہ ہے اور اپنے بجٹ سے وہ جو ہے یہ سوشل میڈیا چلاتے ہیں تو اگر اپنے سوشل میڈیا بجٹ سے چلاتے ہیں اور ان کے پاس اتنا بجٹ ہے لیکن یہاں پہ ایک نیا کٹا کھل گیا جو رعوف حسن صاحب نے کہا جی کہ نہ تو ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے سوشل میڈیا پر اپنے پیسے لگاتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے انڈر نہیں آتے سب کے سب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب یہ پھنس گئے ہیں تو کسی کو بکرا قربانی کا بنانا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے علی محمد خان نے آج عمران خان کے ٹویٹر اچھا عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے شیح مجیب روحان سے متعلق ٹویٹ پر تحریک انصاف کی کورک میٹی کا جلاس طلب ویڈیو کا جازہ لیا جائے گا فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے شیح ہونے والا مواد کس طرح کنٹرول ہوگا اب اس پر انہوں کو ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا کہ مطلب یہ کیسے ہینڈل کرنا پڑے گا لیکن کسی نہ کسی کو تو آگے آنا پڑے گا یا عمران خان اگلا کیس عمران خان کے لیے تیار پڑا ہوا ہے یا پھر ٹویٹر ہینڈل کی قربانی دینی پڑے گی دیکھنا میں نے تو کچھ دن پہلے ہی ٹویٹ کی تھی کہ یہ اپنے اوفیشل جو ٹویٹر ہینڈل ہے ان سے بھی مکر جائیں گے اپنے لوگوں سے بھی مکر جائیں گے اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہمیشہ ایسا ہوا ہے اب وہ راوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس جس نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی خود انہوں نے کیا اور وہ خود اس کے بعد کے مالک ہے ہمارا اسے کوئی لیرہ دی رہی ہے خیر ادھر عمران خان کی بہن ریاست کو دھمکیاں دے رہی ہے آرمی چیف کو دھمکی دے رہی ہے ایک تو نو مئی کیا اور علیمہ خان ماں موجود تھی پھر گرفتار نہ ہوئی کیس نہ بننا اب جب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں ہوئی تو آج مصروفہ نے سیدھی دھمکی دے دی علیمہ خان نے کہا کہ ہماری برداشت اب ختم ہونے تو ہوتی جا رہی ہے چیف جسد پاکستان سے مطالبہ ہے کہ نو مئی پر جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے آپ اندازہ کریں کہ بات کرنے کا طریقہ دیکھیں مطلب آپ کی برداشت ختم ہوگی ہے تو کیا کریں ایک اور نئی میں کرنے کہ آپ ہم کی دے سکتی اور کیا کر سکتی سے زیادہ یہ جو بار بار جوڈیشنل کمیشن طرح سے اس لیے بھاگتے ہیں جانتے ہیں کہ جج اپنے ہیں پھر اس کمیشن کے پیچھے چھپ جائیں گے لیکن میں خیر غیر میں ایسا نہیں ہونے جا رہا یہ جج جتنے بھی آپ کے اپنے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرف سے کوئی پاکستانی بھی تو ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے انہوں نے اس بات کا حلف بھی تو لیا ہوگا کہ وہ جج ہیں شہزاد اکبر بھی عمران خان کی کرپشن کا بہت بڑا کردار تھا جو فرار ہو گیا اسے فرار بھی جوجوں نے کرایا تھا باہر جانے کی اجازتی اب وہ ریاست پر زہر اگلتا ہے حکومت پاکستان نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہزاد اکبر ریاست کا مجرم ہے اسے ہمارے حوالہ کیا جائے اور کاروائی تیز کی جائے دیکھیں آپ شہزاد اکبر کو وہاں لینے جا رہے ہیں اور یہاں سے عمران ریاض خان صاحب کو چھوڑے ہیں مطلب کیا ہوگا کل کس ملک کو سعودی رب کو دبائی کو ابو دبی کو یا کسی اور امریکہ کو کہیں گے کہ یہ عمران ریاض خان صاحب جو ہمارے اس ریاست کے مجرم میں آپ میں ان کو واپس کر دیں شہزاد اکبر نے کیا گند کرنا ہے وہ تو مطلب وہاں سے دو ویک بعد تین ویک بعد چار ویک بعد یا دو دن یا دس دن کے بعد ٹویٹ کر رہا ہے کوئی ایسی بکواس کر رہا ہے یہ عمران ریاض دن میں تین دفعہ کرے گا اور وہ وہ کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے دماغ میں پچھلے چار سال سے کیا لاوہ پک رہا ہے اور وہ یہاں بیٹھ کے برداشت کر رہا ہے وہ ہنس کر آگے چلا جاتا ہے اس کی ہنسی سے نظر آتا ہے کہ میں نے چھڑو جس ہی پھر میں تو آنے پوچھاں گا تو آپ اس کو ہی کم از کم نہ جانے دیں جو باہر مجرم بیٹھا ہے وہاں پہ ان کے ترلے کار رہے ہیں بردانیہ باروں کو ہمارے حوالے کر دیں جو یہاں پر بیٹھا ہے جس نے جا کر گند کرنا ہے اس کو آپ جانے دے رہے ہیں بٹینی ہو یہ ریاست کے اپنے فیصلے ہیں اس میں میری اور آپ کی کہاں سنی جاتی ہے لیکن ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھاتے رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار عمران خان خود ہے اس ویڈیو کو ٹویٹ کرنے کا یا کوئی اور ہے کس کو سزا ملنے چاہیے عمران خان کا اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے یا عمران خان پر کیس بننا چاہیے اس وآل کا جواب ضرور دیں ویڈس اپ گروپوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویلوگ کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی خدا حافظ